سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت یا جنابہ جیسا غسل کیا پھر جمعہ کے لئے آیا تو اس نے گویا ایک اونٹ قربان کیا اور جو دوسری ساتھ میں آیا اس نے گویا گائے قربان کی اور جو تیسری ساتھ میں پہنچا اس نے گویا سینگو والا مہنڈھا قربان کیا جو چوتھی ساتھ میں آیا اس نے گویا مرغ تقرب کے لئے پیش کی اور جو پانچویں ساتھ میں آیا اس نے گویا انڈا تقرب کے لئے پیش کیا پھر جب امام نکل آتا ہے تو فرشتے بھی ذکر سننے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں سننے ابو دعود حدیث نمبر 351 ام الممیدین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ اپنے کام کا آج خود ہی سرانجام دیا کرتے تھے اور اپنی اسی حالت میں جمعہ کو چلے آتے تھے تو انہیں کہا گیا کہ اگر تم حوصل کر لیا کرو تو بہت ہی بہتر ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر 352 جناب اکریمہ بیان کرتے ہیں کہ عراق جانے سے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے اے ابن عباس کیا آپ جمعہ کے غزل کو واجب کہتے ہیں ان نے کہا نہیں لیکن یہ زیادہ طہارت کا باعث ہے اور جو غزل کر لے اس کے لئے بہت بہتر ہے اور جو غزل نہ کرے اس پر واجب نہیں ہے اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ غزل کیسے شروع ہوا لوگ محنتوں مشقت کیا کرتے تھے لباس اون کا ہوتا تھا اپنی پیٹوں پر سامان ٹھوتے تھے اور ان کی مسجد بھی تنگ اور نیچی چھت والی تھی گویا چھپرسا تھا تو ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دن کرم تھا اور لوگوں کو ان کے اونی لباسوں میں پسین آیا حتیٰ کہ ان سے نامناسب بویں نکلیں اور انہیں ایک دوسرے سے بہت عذیت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بو محسوس کی تو فرمایا لوگوں جب یہ جمعہ کا دن ہوا کرے تو غسل کیا کرو اور جسے جو امدت تیل اور خوشبو محیہ ہو استعمال کیا کرے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا پھر اللہ تعالیٰ نے حالات میں بہتری پیدا کر دی لوگ انہیں لباس چھوڑ کر دوسرے لباس پہنے لگے اور محنت وہ مشاقت کے کاموں سے بھی کفایت ہو گئی مسجد بھی کھلی ہو گئی اور وہ پسینہ جو ایک دوسرے کے لئے عذیت کا باعث تھا ختم ہو گیا سننے ابو دعوت حدیث نمبر 353 سیدنا سامورہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے غزو کیا اس نے سنت پر عمل کیا اور یہ بہت عمدہ سنت ہے اور جس نے غزل کیا تو یہ افضل ہے سننے ابو دعوت حدیث نمبر 354 جناب خلیفہ بن حسین اپنے دادا حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا میں اس نام قبول کرنا چاہتا تھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں غزل کروں اور پانی میں بیری کے پتے ملے ہوئے ہوں سننے ابو دعوت حدیث نمبر 355 معاذہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حائزہ کے کپڑوں کو خون لگ جاتا ہے تو کیا کرے انہوں نے کہا کہ اسے دھوئے اگر اس کا نشان باقی رہے تو کچھ زردی یعنی ورس بوٹی یا زافران سے اسے تبدیل کر دے کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تین تین حیز آتے تھے مگر میں اپنا کوئی کپڑا نہ دھوتی تھی سننے ابو دعوت حدیث نمبر 357 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ ہم ازواج رسول کے لیے محض ایک ایک ہی کپڑا ہوتا تھا اسی میں ایہ محض گزرتے تھے اگر کہیں کوئی خون کا دھبا لگ جاتا تو وہ اسے اپنے لواب سے کیلہ کرتی اور پھر اسے مل دیتی تھی سننے ابو دعوت حدیث نمبر 358 سیدہ آسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک عورت کو سنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی تھی کہ جب ہم اسے کوئی پاک ہو تو اپنے کپڑے کا کیا کرے کیا اس میں نماز پڑھ لیا کرے آپ نے فرمایا اسے دیکھے اگر اس میں خون لگا ہو تو اسے پانی لگا کر کھڑچے اور جس جگہ کچھ نظر نہ آتا ہو مگر شبہ ہو تو وہاں چھینٹے مار لے اور اس میں نماز پڑھ لے سننے ابو داود حدیث نمبر 360 سیدہ آسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتی ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول فرمائے کہ جب ہم میں سے کسی کے کپڑے کو ہے اس کا خون لگ جائے تو کیسے کرے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے کپڑے کو ہے اس کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے کھڑچے یعنی چھٹکیوں سے رگڑے پھر اس پر پانی ڈالے اور اس میں نماز پڑھ لے سننے ابو داود حدیث نمبر 361 عیسیٰ بن یونس اور حماد بن سلمہ دونوں نے مذکورہ بالہ حدیث کے ہم مانہ بیان کیا اور کہا اسے اکھیڑو پانی ڈال کر چھٹکیوں سے رگڑو پھر مزید پانی بہاؤ سننے ابو داود حدیث نمبر 362 حضرت امی قیس بنت محسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خون حیث کے متعلق دریابت کیا جو کپڑے کو لگ جاتا ہے آپ نے فرمایا اسے کسی لگڑی سے اکھیڑو پھر بیری کے پتے ملے پانی سے دھو ڈالو سننے ابو داود حدیث نمبر 363 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خولہ بنت یاسار رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں آئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول میرے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہے اور مجھے اس میں حیز آتا ہے تو کیسے کیا کروں آپ نے فرمایا جب تم پاک ہوا کرو تو اسے دھو لیا کرو اور اس میں نماز پڑا کرو وہ کہنے لگیں کہ اگر اس سے خون کا نشان نہ نکلے تو فرمایا تمہیں خون کا دھو ڈالنا کافی ہے اس کے داغ اور نشان کا کوئی حرج نہیں حضرت معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ہمشیرہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے جس میں وہ صحبت کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں اگر اس میں کوئی نجاست نہ ہوتی سننے ابو دعود حدیث نمبر 366 ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کپڑوں یا لحافوں میں نماز نہ پڑھا کرتے تھے یعنی بالعموم عبید اللہ نے کہا شعورینا او لحفینا کے الفاظ میں میرے والد کو شک ہوا ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر 366 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لحافوں میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے حماد نے کہا میں نے سعید بن عبی صدقہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے محمد بن سرین سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان نہیں کی اور کہا کہ میں نے اسے ایک مدت پہلے سنا تھا معلوم نہیں کس سے سنا تھا وہ سقہ تھا یا نہیں تم دیگر علماء سے اس کی تحقیق کر لو سننے ابو داود حدیث نمبر 368 ام المومنین سیدہ محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی آپ ایک کمبل اوڑے ہوئے تھے جس کا کچھ حصہ آپ پر اور کچھ ان کی اہلیہ پر تھا اور وہ حیث سے تھی آپ اس حالت میں نماز پڑھتے رہے کہ وہ آپ پر تھا سننے ابو داود حدیث نمبر 379 ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے پاس بازو یعنی پہلو میں ہوتی اور ہے سے ہوتی مجھ پر جو چادر یا کمل ہوتا اس کا کچھ حصہ آپ بھی لیے ہوئے ہوتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر 377 حمام بن حارس کہتے ہیں کہ وہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا بطور مہمان آئے ہوئے تھے کہ انہیں احتلام ہو گیا وہ کپڑے سے احتلام کا نشان دھو رہے تھے یا کپڑا دھو رہے تھے کہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لونڈی نے انہیں دیکھ لیا اس نے جا کر حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تو انہوں نے کہا مجھے خوب یاد ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اسے کھورے ڈالا کرتی تھی اس روایت کو آمش نے بھی روایت کیا ڈیسی کے حکم نے روایت کیا ہے سننے ابودعود حدیث نمبر 371 ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو کھورے ڈالا کرتی تھی اور پھر آپ اسی میں نماز پر لیا کرتے تھے امام ابودعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مغیرہ ابو معشر اور واصل نے حماد بن ابی سلیمان کی موافقت کی ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 372 ام المومنین سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو دیا کرتی تھی وہ کہتی ہے کہ پھر میں دیکھتی کہ کپڑے پر دھونے کی نشان نمائع ہوتے سننے ابودعود حدیث نمبر 373 حضرت ام قیس بن تمہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے ایک چھوٹی بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لائی اس نے بھی کھانا کھانا شروع نہیں کیا تھا آپ نے اسے اپنی گوھر میں بٹھا لیا پس اس نے آپ کے کپڑے پر پیشاک کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پر چھڑک دیا اور اسے دھویا نہیں سننے ابودعود حدیث نمبر 374 سوچوہت دار سیدہ لبابا بن دہارس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گوھر میں تھے کہ پیشاپ کر دیا تو میں نے کہا کہ آپ دوسرا کپڑا پہن لیں اور یہ چادر مجھے دے دیں کہ اسے دھو دوں آپ نے فرمایا صرف لڑکی کا پیشاپ بھی دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاپ پر چھینٹیں مارے جاتے ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو پچھتر حضرت ابو سمح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا آپ جب بغسل کرنا چاہتے تو مجھے فرماتے میرے طرف اپنی گدی یعنی پشت کر لو تو میں آپ کی طرف گدی کر کے کھڑا ہو جاتا اور آپ کو اس طرح پردہ کرتا ایک بار حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کو لائے گیا تو انہوں نے آپ کے سینے پر پیشاپ کر دیا میں اسے دھونے آیا تو آپ نے فرمایا لڑکی کا پیشاپ دھویا جاتا ہے اور لڑکے کے پیشاپ پر چھینٹیں مارے جاتے ہیں عباس بن عبدالعظیم نے اپنی سنت میں حدہ سنی مفرد کے سیغے کے بجائے حدہ سنہ یحییٰ ابن الولید ذکر کیا امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں اور وہ ابو زعرہ ہے اور حارون بن تمیم نے جناب حسن بسری سے نقل کیا ہے کہ پیشاپ سب برابر ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر 376 سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ لڑکی کا پیشاپ دھویا جائیں اور لڑکے کے پیشاپ پر چھینٹیں مارے جائیں جب تک کہ کھانا نہ کھاتا ہو سننے ابو داود حدیث نمبر 377 سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مذکورہ بالہ حدیث کے ہمانہ روایت کیا ہے مگر اس میں جب تک کہ کھانا نہ کھاتا ہو کا بیان نہیں ہے مگر یہ اضافہ کیا ہے کہ قطادہ نے کہا یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ دونوں لڑکا یا لڑکی کھانا نہ کھاتے ہوں جب کھانا کھانے لگ جائیں تو دونوں کا پیشاپ دھویا جائے سننے ابو داود حدیث نمبر 378 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدبی یعنی دہاتی مسجد میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس نے آ کر نماز پڑھی ابن عبدہ نے کہا کہ دو رکھاتے پڑھی پھر یہ دعا کی اللہم ارحم نی یعنی اے اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم نہ کر اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو وسی اور کشادہ کو تنگ کر دیا ہے یعنی اللہ کی رحمت کو پھر زیادہ دن عبوزری کے وہ مسجد کے کونے میں پیشاپ کرنے لگا لوگ جلدی سے اس کی طرف بڑھے مگر آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو دجواری والے نہیں اس پیشاپ پر پانے کا ایک ڈول ڈال دو راوی کو شک ہے کہ سجلم مممہ کے لفظ ادا کیے یا ذنوب مممہ کے مانت دونوں کا ایک ہی ہے سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو اسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں مسجد میں سویا کرتا تھا میری بھرپور جوانی کے دن تھے اور ابھی شادی نہیں ہوئی تھی کتے مسجد میں آتے جاتے اور پیشاپ بھی کر دیتے تھے مگر وہ لوگ یعنی صحابہ اکرام اس پر کوئی پانی نہ چھڑکتے تھے سننے ابودعود حدیث نمبر تین سو بیاسی کہ بس پر کوئی پانی نہ چھڑکتے تھے موسیقی ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کی ایک ام والد حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے دریافت کیا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں کہ اپنی چادر کو لمبا رکھتی ہوں اور کبھی راہ چلتے ہوئے نجس جگہ سے بھی گزر ہوتا ہے اور چادر کا پلو اس پر سے ہو کر گزرتا ہے تو عمی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت والی جگہ اسے پاک کر دیتی ہے سننے ابو دابود حدیث نمبر تین سو ترازی موسیٰ بن عبداللہ بن یزید بن عبدالعشل کے خاتم سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول ہمارا مسجد میں جانے کا راستہ گندہ ہے جب بارش ہو جائے تو ہم کیا کریں آپ نے فرمایا کیا اس نجس جگہ کے بعد پاک جگہ نہیں آتی میں نے کہا کہ ہاں آتی ہے آپ نے فرمایا تو یہ اس کے بدلے ہے سننے ابو دابود حدیث نمبر تین سو چورازی جناب ابو نظرہ رحمہ اللہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے میں تھوکا اور پھر اسے اس میں مسل دیا یہ روایت مرسل ہے سننے ابو دابود حدیث نمبر تین سو نمازی حمیدی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مثل روایت کیا سننے ابو دابود حدیث نمبر تین سو نوے حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں اہل ندد میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کی آواز کی گنگنہ سنی جا رہی تھی مگر سمجھ میں نہ آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا تو وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن اور رات میں پانچ نمازیں ہیں کہنے لگا کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ ہے آپ نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تو نفل پڑنا چاہے راوی نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا تو اس نے کہا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی ہیں آپ نے فرمایا نہیں اللہ یہ کہ تو نفل رکھنا چاہے راوی نے کہا اور آپ نے اس کو صدقہ یعنی زکاة کا بھی بتایا تو اس نے کہا کیا مجھ پر اس کے علاوہ بھی ہے آپ نے فرمایا نہیں ہاں اگر تو نفل دینا چاہے چنانچہ وہ آدمی واپس ہوا اور کہہ رہا تھا اللہ کے قسم میں اسے زیادہ کروں گا نہ کم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہوا اگر ثابت قدم رہا سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو اکانوے جناب ابو سہل نافع بن مالک بن ابی آمیر کی سنت سے یہی حدیث مروی ہے اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا کامیاب ہوا قسم اس کے باپ کی اگر سچا ہوا اور جنت میں داخل ہوا قسم اس کے باپ کی اگر سچا ہوا سننے ابو داود حدیث نمبر تین سو بانوے جناب نافع بن جبیر بن متعیم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام نے بیت اللہ کے پاس میری دو بار امامت کرائی پہلی بار مجھے زہر کی نماز پڑھائی اس وقت جبکہ سورج ڈھل گیا اور سایہ تسمے کے برابر تھا اور اثر کی نماز پڑھائی جب اس کا سایہ اس کے برابر ہو گیا اور مغرب کی نماز پڑھائی جس وقت روزہ دار روزہ کھولتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ شفق یعنی سرخی افق میں غائب ہو گئی اور فجر کی نماز پڑھائی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے جب دوسرا دن ہوا تو مجھے زہر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ اس کے مثل تھا اور اثر کی نماز پڑھائی جبکہ اس کا سایہ دو مثل تھا اور مغرب کی نماز پڑھائی جبکہ روزے دار روزہ کھولتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھائی جبکہ رات کا تہائی حیثہ گزر گیا اور مجھے فجر کی نماز پڑھائی اور خوب سفیدی تھی پھر جبرائیل علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے محمد آپ سے پہلے انبیاء کی یہی اوقات ہیں اور نماز کے اوقات ان دونوں وقتوں کے ماں بین ہیں سننے ابو داوود حدیث نمبر تین سو ترانوے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور نماز آسر میں انہوں نے کچھ تاخیر کر دی تو عروہ بن زبین نے ان سے کہا یاد رہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کے اوقات کی خبر دی ہے تو عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا اپنے بات پر ذرا غور کیجئے تو عروہ نے کہا کہ میں نے بشیر بن ابی مسود سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے ابو مسود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے آپ فرماتے تھے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے نماز کے اوقات کی اترادی اور میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑی پھر پڑی پھر پڑی پھر پڑی پھر پڑی آپ یہ بیان کرتے ہوئے اپنی انگلیوں پر پانچ نمازوں کو شمار بھی کر رہے تھے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز زہر پڑھتے تھے جبکہ سورج ڈھل جاتا تھا اور سخت گرمی کے وقت کبھی مؤخر بھی کر لیتے تھے اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اثر کی نماز پڑھتے تھے جبکہ سورج اونچا اور سفید ہوتا تھا زردی آنی سے پہلے پہلے آدمی نماز پڑھ کر نگلتا اور غروب سے پہلے پہلے ذو الحلیفہ مقام تک پہنچ جاتا تھا اور مغرب کی نماز پڑھتے جس وقت کہ سورج غروب ہو جاتا اور عشاء پڑھتے جبکہ اوفر کے مغرب سے آہ ہو جاتا اور کبھی مؤخر بھی کر دیتے حتیٰ کہ لوگ جمع ہو جاتے اور فجر کی نماز آپ نے ایک بار اندھیرے میں پڑھی اور ایک دفعہ پڑھی تو روشن کر دی مگر اس کے بعد آپ کی نماز اندھیرے ہی میں ہوا کرتی تھی حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی اور کبھی روشن نہ کی امام ابو دعود رحم اولا کہتے ہیں کہ اس حدیث کو زہری سے معمر مالک ابن عویینہ شعیب بن ابی حمزہ اور لائز بن سعد وغیرہ نے روایت کیا ہے مگر اس میں وہ وقت ذکر نہیں کیا جس میں آپ نے نماز پڑھی اور نہ ان لوگوں نے اس طرح تفصیل بیان کی ہے اور ایسے ہی حشام بن عروہ اور حبیب بن ابی مرزوک نے عروہ سے معمر اور اس کے ساتھیوں کی مانت روایت کیا ہے مگر حبیب نے بشیر کا واسطہ ذکر نہیں کیا اور وہا بن قیسان نے جعب رضی اللہ تعالیٰ نو سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کا وقت روایت کیا ہے کہا کہ پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام مغرب کے لئے آئے جبکہ سورج غروب ہو گیا ایک ہی وقت میں یعنی پہلے اور دوسرے دن کا وقت ایک ہی تھا امام ابو دعود رائے مولا نے کہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی روایت کیا ہے یعنی پھر مجھے اگلے دن نماز مغرب پڑھائی ایک ہی وقت میں اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسنت حسان بن عطیہ عن عامر بن شعیب عن عبی عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر تین سو چوران میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک سائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ بلال کو حکم دیا تو انہوں نے فجر کی آزان و اقامت کہی دس وقت فجر طلوع ہوئی پس آپ نے نماز پڑھائی جبکہ آدمی اندہرے کے باعث اپنے ساتھی کا چہرہ نہ پہچان سکتا تھا یا یہ کہ آدمی یہ نہ پہچان سکتا تھا کہ اس کے پہلوں میں کون ہے پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے زہر کی آزان و اقامت کہی اس وقت جب سورج دھل گیا حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ کیا نصف النہار ہو گیا ہے اور آپ وقت کو خوب جاننے والے تھے یعنی سورج ڈھلنے ہی پر نماز پڑھی مگر لوگوں کو شبہ ہو سکتا تھا پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے آسر کے لئے آزان و اقامت کہی جبکہ سورج سفید اور رونچا تھا پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے مغرب کے لئے آزان و اقامت کہی جبکہ سورج ڈوب گیا پھر بلال کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کے لئے ازان و اقامت کہی جبکہ شفق یعنی سرقی غائب ہو گئی اور جب اگلے دن ہوا تو آپ نے فجر کی نماز پڑی اور تشریف لے گئے اور ہم کہہ رہے تھے کہ کیا سورج نگل آیا ہے پھر اثر کے وقت میں زہر کی اقامت کہی یعنی کل گزشتہ کے وقت میں اور اثر پڑی جبکہ سورج زرد ہو گیا تھا یا کہا کہ جب شام ہو گئی اور مغرب پڑی اس سے پہلے کہ شفق یعنی سرقی غائب ہو اور عشاء پڑی تہائی رات کے قریب پھر فرمایا کہاں ہیں نماز کے اوقات پوچھنے والا نماز کا وقت ان دو اوقات کے مابین ہے امام ابودعود رحمہ اللہ نے کہا سلیمان بن موسیٰ نے عطا سے انہوں نے جابر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کے بارے میں اسی کے معنی بیان کیا کہا پھر نماز عشاء پڑی بعض نے کہا تہائی رات کے وقت اور بعض نے کہا آدھی رات کے وقت اور ابن برائدہ نے اپنے والد سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی روایت کیا سننے ابودعود حدیث نمبر 395 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا زہر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ آثر شروع نہ ہو اور آثر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو اور مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک کہ شفق کی شدید سرخی غائب نہ ہو اور عشاء کا وقت آدھی راہ تک ہے اور فجر کی نماز کا وقت جب تک کہ سورج نہ نکلے سننے ابودعود حدیث نمبر 396 جناب محمد بن عمر بن حسن بن علی بن عبی طالب کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے وقت پوچھے تو انہوں نے کہا کہ آپ زہر کی نماز سرگرمی کے وقت میں پڑھا کرتے تھے یعنی زوال کے بعد اول وقت میں پڑھتے تھے اور اثر اس وقت ادا کرتے تھے جبکہ سورج زندہ ہوتا یعنی اس میں جمک اور تپش باقی ہوتی اور مغرب اس وقت پڑھتے جب سورج غروب ہو جاتا اور عشاء میں جب لوگ پہلے جمع ہو جاتے تو جلدی کرتے اور جب کم ہوتے تو تاخیر کر لیتے اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز پڑھتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا اور اثر کی نماز پسوت پڑھتے تھے کہ ہم میں سے ایک شخص مدینے سے باہر کے عبادی میں جا کر فاپس آ جاتا اور سورج ابھی زندہ ہوتا یعنی صاف اور نمائی ہوتا ابو المنحال نے کہا اور مغرب کا وقت میں بھول گیا ہوں اور عشاء کی نماز میں آپ تہائی رات تک تاخیر کی پروانہ کرتے تھے پھر کہا آتی رات تک اور کہا کہ آپ عشاء سے پہلے سو جانے اور اس کے بعد باتیں کرنے کو ناپسند فرماتے تھے اور فجر کی نماز پڑھتے تو ہم میں سے ایک اپنے ہم نشی کو جسے وہ جانتا ہوتا پہچان سکتا تھا اور آپ اس میں ساٹھ سے سو آیات تک قرات فرماتے تھے سننے سعید بن حارس انساری حضرت جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زہر کی نماز پڑھا کرتا تھا تو اپنی مٹھی میں کنکریاں اٹھا لیتا تاکہ تھنڈی ہو جائیں اور انہیں اپنی پیشانی کے نیجے رکھ کر سجدہ کر سکوں اور یہ سخت گرمی کے باعث ہوتا تھا سننے ابو دعوود حدیث نمبر تین سو نانانوے جنابِ اسود سے روایت ہے ان کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز انتازن گرمیوں میں تین قدم سے پانچ قدم سایہ تک اور سردیوں میں پانچ سے سات قدم تک ہوتی تھی سننے ابو دعوود حدیث نمبر چار سو بجردن میں بجردن아